اوکے اسلام علیکم سورنٹس و سی ویس میڈیسن ہم ڈسکس کرنے ہیں اور اس میں سے آج جو نیکس ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس کنجسٹیف ہارڈ فیلیر اب کنجسٹیف ہارڈ فیلیر ایک امپورٹن ٹاپک ہے بہت دفعہ میں اپنے پر کیسز دکھاؤں گی جیسے ہم نے پریویس چپٹر کے کی ہیں کہ بہت دفعہ وہ آپ کو ایکیوٹ کرانری سنڈروم یا ایم آئی کا کیس دیکھیں آپ سے ڈائگنوزز اور منجمنٹ پوچھتا ہے تو بہت سارے بچے وہاں پہ تھوڑی گلتی کر کے اس کو اٹمٹ کراتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایم آئی کی ایک بڑی ویل نون کامپلیکیشن ہارڈ فیلیر بھی ہے میں نے آپ کو پہلے ایم آئی پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ایکیوٹ کرانری سنڈروم یا ایم آئی کے پیشنٹ کی اگر ڈیتھ ہونی ہے ہارڈ فیلیر کے کیا مکام ہے کہ ہارڈ فیل ہو گیا یعنی ہارڈ نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر پایا تو اس کو ہارڈ فیلیر کہتے ہیں ہارڈ نے کیا کرنا تھا ہارڈ نے بسیکلی بلڈ پاپ کرنا ہوتا ہے سو بین یور ہارڈ is unable to pump blood اتنا بلڈ یہ پاپ نہیں کر پاتا جو کہ ریکوائیڈ ہوتا ہے متابولک نیٹ کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے جتنا کہ ریکوائیڈ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کو جو کہ ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کو ٹو میٹھ دا اوکے سو بچ اس ریکوائیڈ ٹو میٹھ بولک ڈیمانڈ آف باڈی ٹھیک ہے سو اگر میٹھ بولک ڈیمانڈ کی جتنا بلڈ آپ کا ہارڈ پاپ نہیں کر سکے گا تو اس کام کہیں گے کہ ہارڈ فیلیر ہو رہا ہے اب بیسیکلی میں نے آپ کو کہا کہ ایم آئے کے بعد بھی ہارڈ فیلیر ہو جاتا نا تو کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ایم آئے میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو میوکارڈیم ہے اس میوکارڈیم کی اوکسیجن ڈیمانڈ بسیکلی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی اوکسیجن ڈیمانڈ جب پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی جو کانٹریکٹلٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہوگی ایسا ہی ہے contactility جب effect ہوگی تو ہمیں بتا ہے ہمیں یہ بتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو left ventricle ہے جب یہ contract کرتا ہے تو blood سارے کا سارا جاتا ہے ایوٹا میں ٹھیک ہے اگر یہ contract نہیں کرے گا تو یہاں blood کی pooling ہوگی blood کی pooling ہوگی تو blood اپر جو ہے وہ left atria میں جائے گا اور left atria سے پیچھے pulmonary vessels میں جائے گا سو یہاں پہ left sided failure ہوگا اور pulmonary vessels اور pulmonary edema ہوگا اور پلمنری اڈیما ہوگا ventricle کی وجہ سے right atria کی involvement شروع ہو جائے گی تو یوں patient جو ہے پہلے left ventricle involvement ہے پھر left atria کی involvement ہے پھر pulmonary circulation involved ہوتی ہے پھر reverse manner میں right ventricle اور right atria سو patient جو ہے left ventricular failure سے right failure کی طرف بھی چلا جاتا ہے سو بیسیکلی یہ ایک آسان سا cycle ہے بیٹے کہ جو اب جا رہا تھا اب اس میں دو مسئلے ہو سکتے ہیں heart failure میں یا تو یہ heart properly contract نہیں کر پایا due to any reason کوئی بھی بہت ساری reason ہو سکتی ہیں اسکیمیا ہے کوئی pressure imbalance ہے کوئی valvular disease ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یا proper fill نہیں ہو پایا دو faces ہوتی ہیں systily اور disystily تو اسی لئے ہم heart failure بھی دو طرح کا کہتے ہیں ہم کہتے systolic dysfunction یا systolic failure ہے یا ہم کہتے dysystolic failure ہے تو ویسے میں بتا رہی تھی کہ میمائی بھی condition چیٹ کرتا ہے سو میمائی سے آپ نے confused نہیں ہونا ہے اب ہم start کر لیتے ہیں congestive heart failure congestive heart failure میں basically کیا ہے یہی pathology ہے یہی مسئلہ ہے کہ آپ کا جو heart ہے وہ basically blood جو ہے وہ proper pump نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے میری pharma کے ویڈیوز دیکھے ہوئے ہیں یا آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو جو congestive heart failure ہے اس کو میں نے بہت detail میں وہاں سمجھایا ہوئے چاہد میں یہاں نہ کراؤں اس لئے نہیں کراتی کہ آپ لوگ نہ fed up ہو جائے ہیں اس میں بیسیکلی body بیچاری compensate کرنے کے چکر میں اور بیڑا غرق کر رہی ہوتی ہے compensation اب کیسے چلتی ہے دو important system compensate کرتے ہیں آپ کو بتائے کہ ظاہر ہے اگر patient heart failure میں جا رہا ہے تو اس کی contractility کم ہے contractility کم ہے تو اس کا cardiac output کم ہے cardiac output کم ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک تو ظاہر ہے اس کا جو BP بغیرہ ہے وہ بھی fall ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن دوسری important بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب cardiac output کم ہوتا ہے تو جو blood کی distribution ہوتی ہے وہ بڑی effect ہوتی ہے اب جو blood کی distribution effect ہوتی ہے اور kiddies کی طرف اتنا blood نہیں جاتا اور GFR reduction ہوتی ہے تو وہاں سے renin angiotensin system start ہو جاتا اور BP کم ہونے کی بجا سے ہمارا sympathetic nervous system جو ہے وہ بھی activate ہو جاتا ہے جب cardiac output کم ہوگا تو sympathetic stimulation زیادہ ہوگی sympathetic سے nor epinephrine آئے گا اور nor epinephrine heart کی اوپر لگے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے heart rate کو بڑھانے کی کوشش کرے گا contractility کو بڑھانے کی کوشش کرے گا cardiac output کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اب اس میں already ایک pathology تھی اب اس pathology کو ٹھیک کرنے کی بڑھانے بڑھانے نے compensation میں اس کی اوپر sympathetic activity بڑھا دی ہے وہ بچارہ ڈر سے اور کام کرے گا کرے گا آلٹی میٹلی ڈائے ٹھیک ہے اسی طرح میں نے آپ نمبر ون دوشہ sodium water retention ہوگی sodium water retention سے کیا ہوگا blood volume بڑھے گا venus return بڑھے گا اتنا ہی heart کے اوپر جو ہے وہ load بڑھے گا ساتھ ویزو construction ہوتی ہے تو after load بھی بڑھتا ہے so ہم یہ کہتے ہیں جو congestive for example میں اس کی وہاں پہ ایک گصہ کیا ہم ان کی ڈھر کی وجہ ستہ سروٹیا بنانا شروع کر دی میں بنا رہی ہوں بنا رہی ہوں زیادہ کام کر رہی ہوں تو میں مر جانا ہے بجائے اس کے میرے اندر کیا پرابلم ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے میں کمپنسیٹ کرنے کے لئے مر رہی ہوتی سو دس اس جو آپ کا ہارٹ کر رہ ہوتا ہے کمپنسیٹ ہارٹ فیلیر کے آپ کی ہارٹ کے اندر کوئی پیثولوجی ہے کوئی ویلویولر ڈیزیز ہے کوئی انفیکشن ہے اسکیمیا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن ساہر سمپاثیٹک ایکٹیوٹی یا نینین انجو تینسن کو یہ تو نہیں پڑھا وہ بیچارے اس ہارٹ کا کام بڑھاتے ہیں پری لوڈ بڑھا رہے ہیں آفٹر لوڈ بڑھا رہے ہیں ہارٹ پیشن ہم نے کہا جو رنن انجو تینسن کی بجا سے ہارٹ کا پری لوڈ ہے اور جو وولیم ہے وولیم ریٹنشن ہو رہی ہے صوریم وارٹ ریٹنشن ہو رہی ہے اور آپ کا بلڈ وولیم انکریز ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ کو ٹریٹمنٹ پلان بھی سمجھ جائے گا ٹریٹمنٹ پلان میں کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹا بلوکر دے سکتے ہیں ہم رنن انجو تینسن انہیبیٹر اس انہیبیٹر دیں گے وولیم زیادہ ہے تو اس پیشن کو ڈائیورٹک دیں گے تو یہ جو پیثولوجی ہمیشہ میرا یہ انسان ہوتا ہے کہ بچہ پیثولوجی کے اوپر ٹریٹمنٹ اپلائے کریں بجائے اس کی کرٹہ لگائے ٹھیک ہے جیسے منجائنا پڑھے تھے درد ہو رہا تھا کیونکہ سپلائے اور ڈیمانڈ میں فرق تھا ہم سپلائے اور ڈیمانڈ کو بیلنس کرنے کے لیے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے ہارٹ ایکٹیویٹی انہیبیٹ کرتے اور سپلائے انہیانس کرنے کے لیے ویسلز کو سو اگین ہم دوبارہ سی بک کی فرس لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو انجیسٹیو ہارٹ فیلیر ہے اس میں ہارٹ جو ہے بلڈ آپ پمپ نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ یہ بتا رہی تھی کہ ہارٹ فیلیر ہے اس کی دو مین ٹائپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سم سسٹیلی جو ہے اس میں دونوں ونٹریکل کانٹریکٹ کرتی ہیں رائٹ ونٹریکل سے سارا بلڈ جاتا ہے پلمنری سرکلیشن میں اور لیفٹ ونٹریکل سے سارا بلڈ جاتا ہے آئیوٹا میں ٹھیک ہے یہ جو سسٹیلی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کانٹریکشن فیس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کانٹریکشن فیس ہوتی ہے اگر کانٹریکٹ لٹی میں مسئلہ ہوگا یعنی اس کی کانٹریکشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی کارڈیو مایوپیتیز ہیں یا اسکیمیا ہے یا مایوکرڈائیٹس ہے کوئی والز کا مسئلہ چل رہا ہے تھائرائیوٹ ڈیزیز میں بھی ایسا ہے تو جب آپ کی کانٹریکٹلٹی کا فیلیر آجائے یعنی کانٹریکشن میں مسئلہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں سسٹولک فیلیر اب سسٹولک فیلیر کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں سکیمک ہارڈ ڈیزیز ہو سکتا ہے والز کو کانٹریکٹ کرنے کے لئے اکسیجن نہیں مل رہا ہے ہمارے پاس ڈائیلیٹڈ کارڈیو مایوپیتی ہے اس میں سسٹولک فیلیر ہوتا ہے جبکہ جو ریسٹریکٹیو اور ہائپر ٹروپک ہے اس کے اندر ڈائیس سسٹولک فیلیر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ مایو کارڈائیٹس ہے اس کے بعد ہیمو خروم آسل آئیرن آئرن آور رائیٹ آٹریہ اور لیفت آٹریہ سے بلڈ نیچے وینٹریکلز میں آنا ہے اس کو ڈائیس سٹولک اور فیلنگ فیس کہتے ہیں جب فیلنگ فیس جو ہے اس میں مسئلہ آرہا ہے تو ہم اس کو ڈائیس سٹولک فیلیر کہتے ہم سیم ہی کاؤز ہیں اس کیمک ہارڈ ڈیز بیٹے کارڈیو ٹیمپ نیچے بھی وہ بھی آگے چل کے بڑھاؤں گی شاید کہیں پڑھا ہو ہے جب بائیر فیلویڈ آ جاتا ہے تو اس کی لیفت ختم ہو جاتی ہے تو اس تائم بھی فیلنگ فیس جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے سو ہارٹ فیلیر جب آپ کا ہارٹ پمپ نہیں کر رہا کنجسٹیف ہارٹ فیلیر میں یاد رکھنا باڈی کے اندر کمپنسیشن چلتی ہے جو بری ثابت ہوتی ہے اس کمپنسیشن کے ریزارٹ میں بیچارے ہارٹ کے اوپر پری لوڈ آفٹر لوڈ بڑھا ہوتا ہے ہارٹ فیلیر دو ترہا ہوتا ہے سسٹولک دونوں طرف تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیفٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر ہے تو کیا فیچرز آئیں گے رائیٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر کے کیا فیچرز آئیں گے یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں